موسیقی کتابہ کے کیا مانے اس نے لکھا اور اس سے پہلے کہانہ لگا دے کانہ مانے وہ تھا دونوں ملائیں گے تو کیا بنے گا اس نے لکھا تھا یہ ہو گیا ماضی بائید انہیں فارمولا یہ بنا کانہ پلس ماضی is equal to اچھا جی یک توبہ کے کیا مانے وہ لکھتا ہے اور اگر اس سے پہلے کانہ لگا دیں کیا مانے ہوں گے وہ لکھتا تھا یہ وہ سنس ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں he used to write وہ لکھا کرتا تھا اس کو ہم کہتے ہیں ماضی استمراری تو فارمولا یہ بنا کہ کانہ پلس مزارے سکول ٹو استمراری اب دیکھیں کتبہ مانے اس نے لکھا اور اس سے پہلے اگر ہم یکونوں لگا دیں اب کیا مانے ہوں گے ہوگا یہ کلم بتا چکے ہیں کہ یکونوں جو ہے وہ زیادہ تر مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے یکونوں وہ ہوگا کتبہ لکھا اس نے لکھا ہوگا اب فارمولا کیا بنا یکونوں پلس ماضی اس اکول ٹو یہ کیا بنا شک لکھا ہوگا ماضی شک کیا ماضی سے پہلے جب قد لگاتے ہیں قد کتبہ تو مانے ہو جاتے ہیں اس نے لکھا ہے یا لکھ چکا ہے انگریزی گرامر میں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہلاتا ہے لیکن عربی زبان آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ کی قائل ہی نہیں ہے لکھا ہے کام مکمل ہو گیا ہے ماضی کا حصہ بن گیا لیکن یہ پھر ماضی قریب کہلاتا ہے قد پلس ماضی ماضی قریب یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی تو ہیں لیکن اس طرح نہیں لکھی ہیں لیکن اس کو آپ پہلے کاپی کرنے پھر ہم آگے چلیں گے اب دیکھیں یہ کلم نے پڑھا تھا کہ کانہ اور یکونوں کی گردان ہوتی ہے لیکن قد کی گردان نہیں ہوتی اس لیے اس میں قد میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم کانہ یکونوں کی کچھ بات کر لیں اگر فائل زمیر میں شامل ہے تو پھر کانہ اور جو بھی فیل لانا ہے وہ وہ گردان کے حساب سے چلے گا سیغے کے حساب سے چلے گا مثال کے طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب نے لکھا تھا یہ تو ہے نا اس ایک مرد نے لکھا اس پر جب کانہ لگا تو معلوم ہو گیا ہے کہ اس ایک مرد نے لکھا تھا اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا تھا تو ان سب مردوں نے لکھا کے لئے آئے گا کتبو اور لکھا تھا کے لئے جب ہم کانہ لگائیں گے تو وہی سیغہ آئے گا کانو اسی طرح سے یکتبو وہ ایک مرد لکھتا ہے اور جب اس پہ کانہ لگا تو معنی ہو گئے وہ ایک مرد لکھتا تھا یا لکھا کرتا تھا اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب مرد لکھا کرتے تھے تو پھر یکتبونہ آئے گا اور اس پہ پھر کانو اسی سیغے کے حساب سے آئے گا کانو یکتبونہ وہ سب مرد لکھا کرتے تھے اور اگر ہم یہ کہیں ان سب مردوں نے لکھا ہوگا کتبہ کے معنی ہے اس ایک مرد نے لکھا یکونو وہ ہوگا یعنی اس ایک مرد نے لکھا ہوگا اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب مردوں نے لکھا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یکونونا یکتبو ساری کتبو یہ بات سنجھ میں آگی کہ فائل اگر یہ یکونو اور کانو یہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے کہ یہ ان کی اصل نسل کیا ہے وہ بعد میں دیکھ لیں گے ویسے کل میں نے بتایا تھا آپ منٹلی ایپسنٹ تھے اس وقت چلیں یہ بات سمجھیں اس وقت منٹلی پریزنٹ ہو کے کہ جب فائل زمہیر میں شامل ہوگا تو کانا ہو یکونو ہو فیل ماضی ہو فیل مزارے ہو جو بھی استعمال کرنا ہے وہ دونوں سیغے کے حساب سے آئیڈنٹیکل آئیں گے گردان چلے گی دونوں کی لیکن جب ضمیر ساری فائل اس میں ظاہر ہو تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پھر کانا پہ وہ فیل کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے یہ کل ہم پڑھ چکے فیل کے قواعد پھر کانا واحد آئے گا چاہے فائل اس میں ظاہر واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو البتہ وہ مذکر مونس کا خیال لکھا جائے گا بھئی جو فیل کا قیدہ ہے وہی چیز پھر یہاں اپلائی ہوگی پہلے اس کو لے لیں استاد نے لکھا تھا نہیں جمع لے لیں اساتزہ نے لکھا تھا تو اس میں فائل جو ہے اس میں حل اس سے پہلے کانا آئے گا اور وہ واحد آئے گا کانا المعلمون اور اس کے بعد فیل آئے گا اب یہ اصل میں جملے اسمیاں بن رہا ہے کانا کا اسم المعلمون اور کتبو جملے فیلیا بن کر اس کی خبر خبر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عدد اور جنس میں مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے تو اس لیے فیل جو ہے وہ اسم ظاہر کے جنس اور عدد کے مطابق آئے گا لیکن کانا جو ہے وہ واحد آئے گا جنس میں وہ جو قائدہ ہے فیل کا ہم پڑ چکے ہیں وہی قائدہ اپلائی ہوگا کانا المعلمون کتبو اساتزہ نے لکھا تھا اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اساتزہ لکھا کرتے تھے تو پھر وہی کانا واحد آئے گا یہ اپنی جگہ پہ ہے اور اب فیل جو ہے یک طبوں کے بجائے جمع مذکر کا سیغہ آئے گا کیا ہے بنا کانا المعلمون یہ کل سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ کانا واحد آئے گا پھر اس میں ظاہر جو بھی ہے واحد ہو تسنیہ ہو اور جمع ہو اس طرح ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائل اگر ضمیر میں شامل ہے تب وہ سیغے کے حساب سے چلے گا اور اگر فائل کا اس میں ظاہر آ گیا ہے تو اب وہی فیل کا قائدہ اپلائی ہو رہا ہے کانا المعلمون یک طبون اسادزہ لکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے اسادزہ نے لکھا ہوگا اب یکونہ لانا ہے تو وہ بھی واحد آئے گا یکونو یہ ملا کے پڑھا جائے گا یکونو المعلمون یہاں کیا ہے گا کتبو ماضی لیکن جنس اور عدد میں اس کے مطابق پھر سمجھ لیں کہ اگر فائل ضمیر میں شامل ہے اس میں ظاہر نہیں آ رہا ہے تو پھر گردان چلے گی کانا کی اور فیل کی یا یکونو کی اور فیل کی لیکن اگر اس میں ظاہر آ گیا ہے تو پھر کانا یکونو پہ فیل کے قواعد کا اطلاق ہوگا اور اس میں ظاہر جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا اور اصل فیل جو ہے وہ پھر اس کی خبر بن کے جنس اور عدد میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا یہ بات سنیا آگئی جی آپ رہوں کے اب اگلی بات سمجھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ اس کی گردان نہیں چلتی وہ تو قد ہی آئے گا اچھا جی جب ہم مزارے پڑ رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مزارے کے معنی اگر مستقبل کے لیے معین کرنے ہو عام طور پر تو مزارے میں دونوں معنی ہوتے ہیں نا حال کے بھی اور مستقبل کے بھی یک توبوں کے دو معنی ہو سکتے ہیں وہ لکھتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ لکھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر یک توبوں میں مستقبل کے معنی معین کرنے ہو تو اس کے دو طریقے سیکھے تھے یاد ہے کہ بھول گئے ہیں سی اکتبو یعنی سین زبرسہ لگانے سے اب اس میں معنی معین ہو گئے کہ وہ لکھے گا لیکن ایک لفظ بھی آیا تھا سوفہ جس کے معنی ہے ان قریب اب جب یہ لفظ مزارے پہ لگ جاتا ہے سوفہ تو اب سا لگانے کی ضرورت نہیں سوفہ میں چونکہ ان قریب کے معنی ہیں اس لیے ان قریب وہ لکھے گا خود با خود یہ چلا جاتا ہے اس میں اسی طرح سے ماضی شکیہ کا ایک تو ابھی ہم نے فارمولا پڑھا کیا فارمولا پڑھا یکونو پلس ماضی یعنی ماضی پر اگر یکونو لگا دیں تو اس میں شک کے معنی ہو جائیں گے اس نے لکھا ہوگا وہ تو اس طرح سے ہے جیسے ہم کہیں سیکتبو لیکن جس طرح سے یہاں پہ سوفہ کے ایک لفظ آیا تھا معنی معین کرنے کے لئے ان قریب کے حساب سے اسی طرح شکیہ کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لَعَلَّا جس کے معنی اصل میں ہیں شاید تو اس کے ساتھ اگر فیل آئے گا تو خود بخش شک کے معنی پیدا ہو جائیں گے یعنی اس کے ساتھ اگر ماضی کل سیغہ آئے تو معنی ہوں گے شاید اس نے لکھا ہوگا ماضی میں چلا گیا اور موزارے کا سیغہ آئے تو شاید وہ لکھے گا لیکن لعلہ جو ہے یہ فیل پر نہیں آتا اسم پر آتا ہے اور اسم کو نصب دیتا ہے جیسے اِنَّا اِنَّا الْمُعَلِّمُونَ کَتَبَ سرئی اِنَّا الْمُعَلِّمِينَ اِنَّا کے وجہ سے الْمُعَلِّمُونَ کے وجہ ہے الْمُعَلِّمِينَ ہو گیا یقیناً ان مردوں نے ان اسادزہ نے لکھا اسی طرح سے لَعَلَّا جَبْ آئے گا تو وہ اپنے اسم کو نصب دے گا موسیقی 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 یہ دیکھیں اب لَعَلَّا الْمُعَلِّمُونَ نہیں کہیں گے لَعَلَّا الْمُعَلِّمَةِ کَتَبَةِ شاید استاد نے لکھا ہوگا لَعَلَّا الْمُعَلِّمَةِ یک تو وہ شاید لکھے گا لکھے گا اور اسی طرح لَعَلَّا پر ضمیر بھی آتی ہے شرط تو یہ ہے نا کہ لَعَلَّا جو ہے وہ اسم پر داخل ہوگا تو یہ بھی اسم ہے اور اگر ہم کہیں لَعَلَّهُ تو یہ بھی اسم ہے ضمیر بھی اسم ہے نا لَعَلَّهُ کَتَبَةِ شاید اس نے لکھا ہوگا لَعَلَّهُ يَكْتُبُ شاید وہ لکھے گا اسی نسل کا ایک لفظ اور ہے کش کش اور اسی نظر سے کیا مراد ہوئی کہ یہ بھی اسم پر آئے گا اور اپنے اسم کو نصب دے گا لائت المعلیمہ کاش استاد لکھتا یہ ماضی تمانی ہو گیا تمنا کا اظہر اور لائتہو کاش وہ لیکن آئے گا ضمیر پہی البتہ اس لفظ میں ایک گنجائش ہے کہ جب جملے کا تفاظہ ایسا ہو کہ لازمان کاش کا مبہوم فیل میں ہی پیدا کرنا ہے تو پھر اس میں ما کا اضافہ کر دیتے ہیں لائتہ ما لائتہ ما جو ہے اب یہ ڈائریکٹ فیل پہ آ سکتا ہے لیکن لائتہ جو ہے یہ اسم پر ہی آئے گا چاہے ضمیر ہو چاہے اس میں ظاہر ہو کچھ یاد آیا یا لائتہ نی کنت ترابہ اب نی یہ ضمیر آئی ہے تب لائتہ آیا ہے کاش میں مٹی ہوتا اور آخری مرحلہ جو ہے یہ کیا ہے یہ شرطیہ ہے اور شرطیہ میں عام طور پر دو افعال آتے ہیں دیکھیں اس میں بھی دو افعال آئے ہیں بوتا کارتا تو عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں شرط اور اس کو کہیں گے جواب شرط اور اس کا مسئلہ بہت آسان ہے شرط پر آپ لو لگا دیں لو کے معنی ہیں اگر بیسے کبھی کبھی یہ کاش کے معنی بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ جملے میں پتہ لگ جاتا ہے لو مانے اگر پہلے آپ لو لگا دیں اور جواب شرط پر لام زبر لام بس شرط کے معنی پیدا ہو جائیں گے اگر تو بوتا لو ذراعتا اگر تو ذراعت کرتا اگر تو بوتا لحسد تو ضرور کارتا بس جی آج کا سبق تو یہی تھا اب ہم نے اس کی مشک کرنی ہے اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس اب کاپی بند کلم بند کہانا کے معنی ہے ہاں تو وہ لکھنے نہیں سمجھنے ہیں کہانا کے معنی ہے تو لکھے ہوئے آپ نے یاد کر لی ہیں اب سمجھنے کا مسئلہ ہے کل یہ مشک نمبر 38 میں سات نمبر کا جو جملہ آیا تھا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اس میں ترجمہ عام طور پر ملے گا قرآن مجید میں اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے عظیم فضل ہے اللہ کا فضل عظیم ہے یعنی کانا کا ترجمہ پھر ہے میں اس لئے کہ اگر لفظی ترجمہ کر دیں کانا کا اور ترجمہ یوں کریں کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا تو معلوم یہ ہوا کہ تھا جب یہ آیت اتری تو پھر نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی وقت ہے تا قیام قیامت پھر وہ فضل نہیں رہے گا اور سب سے اڑا مسئلہ آتا ہے اور مختلف کئی مقامات ہیں قرآن مجید میں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اس کا لفظی ترجمہ کریں تو پھر ایمان گیا کہ اللہ عَلِيم وَحْحَكِيمًا تھا نعوذ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِك تو یہ مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے دیکھیں اردو میں سمجھیں پہلے یہ مقتدع ہے اور یہ خبر ہے آدمی کامچور ہے اس میں بھی یہ مقتدع ہے اور یہ خبر ہے لیکن ان دونوں خبروں میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو اس میں مقبول مقاب ہم تو اسے پہلے کی کافی یہ آئندر ہوگا یہاں پر خبر جو ہے یہ تو ایک پرٹیکلر سیچویشن کی ہے ایک وقت کی ہے یہ جو خبر ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کلاسیکل ٹرث آفاقی صداقت یہ کلاسیکل ٹرث ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس دنیا میں اس وقت سے آدمی کامچور ہے آج تک ہے قیامت تک رہے گا یہ بات یہاں نہیں ہے تو کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں ماضی میں بھی وہی صداقت حال میں بھی وہی صداقت مستقبل میں بھی وہی صداقت اب یہ ہماری جو مختلف زبانیں دنیا میں رائے جائیں ان کی پرابلم ہے کہ کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا فیل یا اسم نہیں پایا جاتا جو تینوں زمانوں پر بیق وقت حاوی ہو اس لیے پھر مجبوراً ہر زبان میں ایسی کلاسیکل ٹوت کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی ایک پرٹیکلر زمانہ سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے اردو میں اس کا اظہار حال سے کرتے ہیں آدمی کامچور ہے عربی میں یہی انداز جو ہے وہ ماضی کا ہے تو جب ترجمہ کیا جائے گا اگر آدمی کامچور ہے کہ ترجمہ آپ جملہ اسمیہ میں کر دیں جو عربی جاننے والا ہے اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی اگر زیادہ زیادہ وہ یہ سمجھے گا کہ ایک وقتی سیچویشن کی بات ہو رہی ہے کسی پرٹیکلر سیچویشن میں ایک آدمی نے کامچوری کی تھی اس کی خبر دی جارہی ہے وہ اس کو کلاسیکل ٹرث نہیں سمجھے گا اسی طرح سے کلاسیکل ٹرث جو عربی میں کانا کے ساتھ ایکسپریس کی جاتی ہیں اس کا ترجمہ آپ ماضی کے سیغے میں کر دیں تو اردو جاننے والا اس کو ماضی کی ایک بات سمجھے گا اسے کلاسیکل ٹرث نہیں سمجھے گا تو بس یہ ہے اصل بات اور اس میں فرق کرنے کا گرامر کے حساب سے یا الفاظ کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے جملے کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے اس میں آپ دیکھیں آدمی بیٹھا ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ذہن خود تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ ایک اسپیسیفک سیچویشن کی بات ہے اردو میں آپ کہیں آدمی کامچور ہے آپ کا ذہن تسلیم کرے گا کہ یہ کلاسیکل ٹرث کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح سے جملے کے سنس سے پتہ لگ جاتا ہے جہاں کلاسیکل ٹرث کی بات ہوگی کانا کے ساتھ عربی میں اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اب یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ چونکہ اردو میں کلاسیکل ٹرث کا ایکسپریشن حال میں ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کا ترجمہ پھر حال میں کرنا پڑتا ہے تو یہ ہے قرآن مجید میں جہاں بہی آپ دیکھیں گے کانا کا حال میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کی وصل وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اسپیسیف کی سیچویشن کی خبر نہیں ہے بلکہ کلاسیکل ٹرث کی خبر ہے وہاں پر پھر کانا کا ترجمہ ہے میں ہوگا ادر وائز کانا کا ترجمہ تھامے ہوگا اچھا جی اب ہم نے آگے چلنا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ گاڑی کو آگے بڑھانے کے لئے پہلے تھوڑا سا ریورس گیر لگاتے ہیں پھر گاڑی آگے لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریورس گیر لگائیں حصہ اول میں جو چیزیں ہم نے پڑھیں تھیں حصہ اول میں ایک ہم نے اعراب بھی پڑھا تھا اعراب کسے کہتے ہیں جی کچھ یاد ہے کہ بھول گئے ہیں حرف نہیں لفظ کے آخری حرف کی شکل اس کو ہم اعراب کہتے ہیں اور حرکات اور اعراب کا فرق بھی سمجھا تھا ہم نے یہ ایک لفظ ہے اس کا آخری حرف ہے میم اس کی جو شکل ہے یہ تو اس کا اعراب ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی یہ حرکات اور سکنات لگی ہوئی ہیں یہ سب اس کی حرکات یہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کو نسب نہیں کہیں گے اس کو فتحہ کہیں گے یہ جو لگا ہوا ہے اس کو اس لئے سکون کہیں گے اس کو رفع نہیں کہیں گے زمہ کہیں گے اس کو جر نہیں کہیں گے کسرہ کہیں گے اس لئے کہ یہ حرکات ہیں اور یہی جب زمہ یہاں آخری حرف پہ آ گیا تو ہم اس کو رفع کہہ رہے ہیں المسلمہ اب یہی آخری حرف پر جب یہ آ گیا تو اب یہ فتحہ نہیں رہا بلکہ نصب ہو گیا اور یہی آخری حرف پر جب المسلمی اب یہ کسرا نہیں رہی اب یہ جر ہو گئی اور لفظ کے آخری حرف کی شکل یہی ڈیفنیشن بتا ہی نہ ہم نے اعراب کی وہ دیکھیں اب اس کا اعراب کہاں ہے مانی یہ آخری حرف کی شکل ہے من سے چینج ہو کے مانی ہوا ہے یہ آلت رفع ہے اس کی اور مسلمینی اب آخری حرف کی شکل کیا ہے مانی یہ اس کی آلت نصب بھی ہے اور آلت جر بھی ہے تو اس لئے اعراب کو ہم کہتے ہیں کہ آخری حرف کی شکل اور حرکات الگ ہیں اعراب الگ ہیں اسم کے کتنے اعراب پڑے تھے ہم نے سب بھول بال گئے آپ لوگ کوئی نہیں پڑا تھا تین پڑے تھے رفع نصب جر فیل میں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے مزارے جو ہے یہ محرب ہے یعنی اس کے اعراب آتے ہیں مزارے کے اعراب جو ہیں وہ ہوتے ہیں رفع نصب جزم یعنی رفع اور نصب جو ہے یہ تو اسم اور مزارے میں کومن ہے لیکن جر اسم میں ہوگی مزارے میں نہیں ہوگی جزم مزارے میں ہوگا اسم میں نہیں ہوگا یہ ایک فرق ہے اب مزارے کی رفع نصب اور جزم یہ جو آپ نے گردان یاد کی تھی مزارے کی یہ پوری گردان مزارے مرفوع کی ہے یہی سیچوشن ہے آخری حرف یہاں پر لام کلمہ جو ہے لام کلمہ اس لئے کہ یہ تو وزن پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پر یحفظونا سریح فزو تو اب زعاد جو ہے اب اس میں آخری حرف جو ہے وہ زعاد ہے تو لام کلمہ یہ یاد رکھئے گا لام کلمہ پہ جو زمہ ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے اب اس کو ہم رفع کہیں گے نصب میں کیا ہو جائے گا یف اللہ اور جذب میں کیا ہو جائے گا اب نوٹ کریں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ سکون ہے یہ جذب ہے جس طرح سے البسلیموں میں یہ زمہ ہے یہ رفع ہے اسی طرح سے یفعال میں یہ علامت سکون ہے اور یہ جذب ہے اس میں جو ہم نے ایراب کی مختلف شکلیں پڑھیں تھیں کتنی پڑھیں تھیں کچھ یاد ہے تعداد صرف پانچ شکلیں پڑھیں تھیں اور ان کی براڈ کٹیگرائزیشن ہم نے کی تھی ایراب بالحرکت اور ایراب بالحروف کیوں جی یاد آیا کہ آگیا یاد شکر الحمدللہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا المسلمو یہ ایراب جو ہے یہ ایراب بالحرکت ہے اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا مسلمانی یہ مانی جو ایراب ہے یہ ایراب بالحروف ہے اسی طرح سے مزارے میں بھی ایراب بالحرکت بھی آتے ہیں اور ایراب بالحروف بھی آتے ہیں یہ جو ہیں یہ ایراب بالحرکت ہیں یفعلو یفعل یفعل ایراب بالحروف کہاں آئیں گے اس کے لیے ہم گردان لکھ لیں پوری پھر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا آتا ہے بیک سوزہ تھوڑا ٹھائے دیں اب مزارے کے ایراب بالحرکت اور ایراب بالحروف سمجھنے سے پہلے اس گردان کی ایک تقسیم اور سمجھ لیں یفعل آنے میں یہ جو آنی ہے یہ کیا ہے تصنیہ کے سیغے کی علامت زمیر کی علامت اونا یہ جمع کے زمیر کی علامت لیکن یفعلو میں زمیر کی علامت کہاں ہے اس میں بھی ہوا کی زمیر تو شامل ہے نا اس کی علامت پوشیدہ ہے یعنی دو تقسیمیں ہو جائیں گی کچھ اس گردان کے الفاظیں جس میں زمیر کی علامت کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہیں سے کوئی زمیر جھانک نہیں رہی ہے پوری کی پوری پوشیدہ ہے اور کچھ سیغے ایسے ہیں جس میں زمیر کی علامت جو ہے وہ جھانکتی ہے تو پوشیدہ والے سیغے کتنے ہیں درہا گن کے بتا سکتے ہیں آپ پانچ ایک دو تین چار اور یہ پانچ یہ پانچ یہ پانچ سیغے جو ہیں اس میں ضمیر فائلی جو ہے وہ پوری کی پوری پوشیدہ ہے وہ مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے نا اس لئے ہم کریں پانچ دفعہ اور باقی جتنے سیغے ہیں سب میں ضمیر کی علامتیں جو ہیں وہ جھانک رہی ہیں نظر آ رہی ہیں تو ضمیر پوشیدہ کے سیغے پانچ اور باقی چودہ میں سے پانچ گئے نو جو ہیں وہ ضمیر ظاہر کے سیغے ضمیر پوشیدہ کے جتنے بھی سیغے ہیں اس میں مزارے کا اعراب جو ہے وہ بالحرکت آئے گا یفعلو سے یفعلہ ہو جائے گا یفعل ہو جائے گا تفعلو سے تفعلہ ہو جائے گا تفعل ہو جائے گا افعلو نفعلو بھی افعلہ افعل نفعلہ نفعل ہو جائے گا یہ پانچ سیغے جو پوشیدہ ضمیر والے ہیں اس میں تو اعراب بال حرکت آئے گا باقی میں اعراب بال حروف ہے لیکن اس میں دو ایکسپشنز ہیں یفعلنا اور تفعلنا یہ جو دو جمع مونس کے سیغے ہیں ان کو کوئی مائی کا لال نہیں چھوڑ جاتا یہ چینج نہیں ہوتے یوں سمجھ لیں کہ مزارے میں یہ دو سیغے مبنی ہیں مزارے مرفوع ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا مزارے منصوب ہوگا تب بھی یفعلنا تفعلنا مزارے مجزوم ہوگا تب بھی یہی نو چینج نو میں سے دو گئے تو باقی کیا بچا سات اس میں اعراب بال حرکت کی سیچوشن یہ ہے کہ نون اعرابی گرتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک کانگیا یہ سات اور اب نوٹ کریں جس طرح سے مسلمینی سوری مسلمینی یہ حالتیں نسب بھی ہے اور یہ حالتیں جر بھی ہے اسی طرح سے یفعلان نون اعرابی گرا ہوا یہ مزارے کی حالتیں نسب بھی ہے اور جر نہیں جزم بھی ہے یعنی نسب اور جزم کا فرق اعراب بال حرکت میں تو آ جائے گا سامنے لیکن نسب اور جزم کا فرق اعراب بال حروف میں سامنے نہیں آتا بلکل اسی طرح سے جیسے اسم میں مسلمن 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 تینوں شکلیں صاف نظر آتی تھیں لیکن تسنیہ میں مسلمانی مسلمینی مسلمینی اور اس وقت ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ مسلمینی جو ہے یہ حالت نسب ہے یا جر ہے اس میں مشکل پیش نہیں آتی جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے اور اب ہم کافی جملے استعمال کر چکے ہیں کہیں آپ کو مشکل پیش آئی تو اسی طرح آپ میری اس بات کا بھی یقین کر لیں کہ یا فلا حالت نسب مانی جائے گی کہ حالت جزم مانی جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی جب جملے میں استعمال ہوگا تو ہم صاف پہچان لیں گے کہ یہ حالت نسب ہے یا حالت جزم ہے البتہ ایک بات بہت اہم ہے نون عرابی تو یہ سات جگہوں سے گرا ہے لیکن دو جگہیں ایسی ہیں جمع یہ جمع مونس کے جو سیغے تھے یہ تو مبنی تھے لیکن جمع مونس مذکر کے جو دو سیغے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب بھی نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ ہو جائے اس سے پہلے بھی کہیں نون عرابی گرائے ہیں آپ لوگوں نے مرقب اضافی میں مرقب اضافی میں مسلمون جمع سالم کا یا وہ تصنیہ میں تو خیر اس میں یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے جمع سالم کے سیغے سے مسلمون نون عرابی گرتا تھا تو وہاں علف کا اضافہ نہیں ہوتا تھا جمع سالم کا اسم کا سیغہ جب مضاف بن کے آئے گا نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا اور فعل مزارے کے یہ دو جمع مذکر کے دو سیغے غائب اور مخاطب کے ان سے جب نون عرابی گرے گا تو علف کا اضافہ ہوگا اور یہ چونکہ ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں ہم وہ مثال نہیں دے سکتے آپ کو ورنہ پھر آپ جب ہم تیسرا حصہ ختم کر لیں اس وقت اگر آپ یاد دلائیں تو میں آپ کو مثال دے کے پھر سمجھا سکتا ہوں کہ یہی علف سے پکڑا جاتا ہے معنی کا فرق کہ اسے مضاف مضاف علیہ مانا جائے یا فعل اور فائل یا فعل اور محول مانا جائے وہ فرق پھر یہی سے پکڑا جاتا ہے علف کے اضافے سے اگر علف کا اضافہ ہے تو ہم کہیں گے یہ مضارع ہے اور آگے اس کا فائل یا محول آ رہا ہے اور اگر علف کے اضافہ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے اور آگے اس کا مضاف علیہ آ رہا ہے سواری فائل نہیں آئے گا وہ مضارع کے ساتھ پھر محول آئے گا اس لئے کہ وہ حالت جر اسم کی آئیڈنٹیکل ہوتی ہے تو مثال ابھی نہیں دے سکتا لیکن یہ ہے بہت ہے اس سے فرق پتہ لگتا ہے کہ مضارع سے نون اعرابی گرہ ہے یا اسم کے جمع سالم سے نون اعرابی گرہ ہے اچھا جی اب آخری بات اسم کی جب ہم نے اعرابی حالت پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کا اعراب چینج ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں بالعموم براؤڈر کیٹیگری جسے ہم کہتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اسم جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے اگر بطور فائل کے آ رہا ہے تو وہ اسم رفع میں ہوگا بطور مفہول کے آ رہا ہے تو وہ اسم نصب میں ہوگا اگر وہ ماں اور لیسا کی خبر بن کے جملے میں آ رہا ہے تو وہ اسم حالت نصب میں ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی عامل صاحب تشریف لے آتے تھے اور وہ اپنے عمل سے پھر اعرابی حالت تبدیل کر دیتے تھے جیسے اِنَّا اب ہم نے لَعَلَّا بِكَلْ پَڑھ لیا لَعِتَا بِكَلْ پَڑھ لیا یہ وہ عامل ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں رفع سے اسے نصب میں لے آتے ہیں حروف جارہ کی پوری فیرست آپ نے یاد کر لی کیوں جی بڑھ صاحب یاد کی کی نہیں ان کا عمل یہ یہ سارے عامل ہیں ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں مزارے میں اعرابی تبدیلی کس بنیاد پر ہوتی ہے پہلا فیکٹر مزارے میں نہیں ہے جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے یہ فیکٹر نہیں ہے مزارے میں اعرابی تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ کسی عامل کے آنے کی وجہ سے ہوگی کوئی کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا حرف جو عمل کرتا ہو مزارے کے اعراب پر وہ جب مزارے پر داخل ہوگا تو مزارے میں اعرابی تبدیلی آئے گی وہ رفع سے یا تو نصب میں جائے گا یا جذب میں جائے گا تو وہ عوامل جو مزارے کو نصب دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نوازی بے مزارے یعنی مزارے کو نصب دینے والے اور جو مزارے کو جذب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں جوازی میں مزارے یعنی مزارے کو جذب دینے والے اور اب آگے ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ نوازی بے مزارے کیا ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو مزارے کو نصب دیتے ہیں اور جوازی میں مزارے کیا ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو مزارے کو جذب دیتے ہیں لیکن یہ تو انشاءاللہ اچھا آج فرائیڈ ہے اب انشاءاللہ منڈے کو ہم شروع کریں گے نوازی میں مزارے سے فیلحال یہ جو ہم نے گردان میں دیکھا ہے نصب اور جذب کی چینجز اس کی تھوڑی سی مشک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھا آپ کی کتاب ابھی تک کھلی ہوئی ہے اب ہم نے نوازی میں مزارے پڑھنے ہیں یعنی وہ عوامل جن کی وجہ سے مزارے جو ہے وہ نصب میں آتا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ نوازی میں مزارے کی مکمل فیرشت نہیں ہیں جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں جو زیادہ ضروری ہیں قرآن فہمی کے لیے ان کا ہی مطالعہ کریں گے لیکن اس مطالعہ کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ عالم فاضل ہو گئے اور اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک عامل ہے لن اس کے اپنے معنے کوئی نہیں ہے یہ جب مزارے کے ساتھ ملتا ہے جب ہی اس میں معنے پیدا ہوتے ہیں یف آلو کے کیا مانے ہیں وہ کرتا ہے یا کرے گا اور جب ہم یہ کہیں کہ نہیں یف آلہ تو لن کا پہلا اثر تو یہ ہوا کہ مزارے جو ہے وہ نصب میں آ گیا یہ تو اس کا اعرابی عمل ہے اور مانوی عمل یہ ہے کہ اب اس کے معنے ہو جائیں گے وہ ہرگز نہیں کرے گا تو کتنی مانوی تبدیلیاں پیدا ہوں گے ایک تو نفی اور دوسرا وہ تو ایک ہی بات ہے شدت کے ساتھ نفی کہہ لے دوسرا مزارے میں اب حال کے معنے نہیں رہیں گے جب لن لگ گیا تو اب صرف مستقبل کے معنے ہوں گے مزارے میں اور شدت کے ساتھ نفی ہوگی اس فیل کی جس فیل کا ذکر ہو رہا ہے سعجی نفی میں سوفا جیسے سوفا کا عمل سوفا کا عمل نفی میں نہیں تھا اس کا اس کے اپوزیٹ ہے ہے مطلب وہی ہے سا جب لگ جاتا ہے تو مزارے میں حال کے معنے نہیں رہتے مستقبل کے ہو جاتے ہیں البتہ معنے وہی رہتے ہیں جو تھے جب لن لگتا ہے تو مزارے میں حال کے معنے نہیں رہتے ہیں مستقبل میں چلے جاتے ہیں لیکن زوردار نفی کے ساتھ یہ انسرونہ کی کیا معنی ہے وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے اور اگر ہم کہیں لن ین سرو وہ ہرگز مدد نہیں کریں گے ہاں شد آئے گی لن ین سرو یہ شد جو ہے یہ تو وہ ہے نہیں کہ اگر صرف ین سرو تب تو ہم کہیں گے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جذم بھی ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ لن لگ گیا تو اب کوئی کنفیجن نہیں ہے اب یا والی بات نہیں ہے اب یہ نصب ہی ہے اس لئے کہ عامل جو ہے لن یہ نوازی میں مزارک عامل ہے جوازی میں مزارک عامل نہیں ہے اس علیف کو اب آپ نے پہچان لیا ہے کتنی جگہوں پر نون رابی تو سات جگہوں سے گرتا ہے دو جگہ جمع مزکر غائب اور مخاطب اس علیف سے کہیں اور بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی مزارک عامل ہے مزارک عامل ہے مازی میں ان سب نے مدد کی تو یہ تین جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو الجمع واو کے بعد جو ہم علیف کا اضافہ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں واول جمع ماضی میں صرف ایک سیغہ ہے جمع مذکر غائب اور مزارے میں دو سیغے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب تین سیغے ہیں جہاں واول جمع استعمال ہوتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی بھی سیغے پہ اگر ضمیر مخولی آ جائے تو پھر یہ الف نہیں لکھا جاتا اس کو نوٹ کر لیں نصرو کی معنی ہے ان سب نے مدد کی اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ان سب نے مدد کی اس کی نصرو ہو تو اب یہ الف کے ساتھ ہو کی ضمیر نہیں آئے گی بلکہ الف کے بغیر آئے گی نصرو ہو اسی طرح سے لینن سرو کے معنی ہے وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے تیری لینن سرو کا تو اب یہ الف گرے گا اور پھر کھا لکھا جائے گا لن تن سرو کے معنی ہے تم لوگ ہرگز مدد نہیں کرو گے اور ہم کہنا چاہیں کہ تم لوگ ہرگز مدد نہیں کرو گے میری نی تو یہ الف ختم ہوگا اور پھر نی لکھا جائے گا لن تن سرو نی تو یہ واب الجمع میں جو الف آتا ہے اس کا قیدہ یہ ہے کہ جب ضمیر مخولی آ جائے گی اس میں ظاہر آئے گا تو لکھا جائے گا ضمیر مخولی آئے گی تو پھر نی لکھا جائے گا تو ایک تو عامل مزارہ جو ہوا وہ لن نصف تو خیر دے گئی ہم نواسی بھی پڑھ رہے ہیں معنوی تبدیلی یہ آتی ہے کہ مزارہ میں مستقبل کے معنی ہو جاتے ہیں اور زوردار نفی کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے مگھٹ رہے ہیں مجھوسی اینج địز رہے ہیں مجھوسی اوگر cris ڑھ ڑھ ڃ